دوستان ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہمیں بینک اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکالنے کے لیے بینک کی لائن میں لگنا پڑتا تھا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب بینک بند ہونے کے وجہ سے ہمیں پیسے سے جڑی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مدد بھی لینی پڑتی تھی لیکن ایٹی ایم مشین آنے کے بعد سے ہماری زندگی کافی آسان ہو گئی ہے آج کے دور میں ہم جب چاہیں جہاں چاہیں چند منٹوں پہ پیسے نکال سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس مشین سے ہم فٹا پٹ پیسے نکال لیتے ہیں وہ ایٹی ایم مشین کیسے بنتی ہے اگر نہیں سوچا تو کوئی بات نہیں چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ایٹی ایم مشین کا فل فارم بتا دیتے ہیں ایٹی ایم مشین کا فل فارم ہوتا ہے آٹومیٹیڈ ٹیلر مشین آپ جانتے ہیں کہ ایک ایٹی ایم مشین بنتی کیسے اگر سرکشہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایٹی ایم مشین کا مضبوط اور سرکشت ہونا بہت ضروری چیز ہے اس لئے سب سے پہلے مشین کی باڈی مضبوط ہو اس پر فوکس کیا جانا چاہیے ایٹی ایم مشین کو بنانے کی شروعات ہوتی ہے میٹل چیٹ کو مشین کے الگ پارٹ کے حساب سے کاٹنے کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایٹی ایم مشین کو بنانے میں لیٹس ٹکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی کنڈیشن میں اسے توڑا یا کاٹا نہ جا سکے ایٹی ایم مشین کی سبھی پارٹس کو 3D مشین کے ذریعے کاٹ لیا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد سبھی پارٹس کو ایک جگہ رینج کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ان ایٹی ایم مشین سے جڑے سبھی پارٹس کو ویلڈنگ کرنے کے لیے بیز دیا جاتا ہے مشین سے جڑے سب ہی پارٹس پر ویلڈنگ ہونے کے بعد انہیں زنگ سے بچانے کیلئے پرائمر کر دیا جاتا ہے اور سپری کی مدد سے پینٹ بھی کر دیا جاتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد ایٹی ایم مشین کا بیسک سٹرکچر بن کر تیار ہو جاتا ہے اور شروع ہوتی ہے اس بیسک سٹرکچر میں مشین سے جڑی ہوئی چیزوں کو لگانے کی تیاری جاتا کہ ایٹی ایم مشین کی بات ہے تو اس میں دو طرح کی ڈیوائس لگی رہتی ہیں جس میں پہلا ہوتا ہے انپوٹ ڈیوائس دوسرا ہوتا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائس سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایٹی ایم مشین میں لگے انپوٹ ڈیوائس کی جسے کارڈ ریڈر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کارڈ ریڈر ایٹی ایم کارڈ سے ڈیٹا ریڈ کرنے کا کام کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کارڈ ریڈر کے پاس سبھی بانک اکاؤنٹس کی آئیڈنٹیفیکیشن کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور جب ہم ایٹی ایم کارڈ کو اس مشین میں انسرٹ کرتے ہیں تو کارڈ کے بیک سائٹ میں لگی میکنیٹک سٹریپ اس کارڈ ریڈر سے کنیکٹ کرتی ہے جو آئیڈنٹیفیکیشن کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے جب دونوں میچ کرتے ہیں تب ہی ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کا پروسس آگے بڑھتا ہے ایٹی ایم مشین میں لگنے والی ایک اور انپوٹ ڈیوائس کا نام ہے کیوٹ آپ کے ایٹی ایم مشین میں کارڈ لگانے کے بعد تب ہی ریکنگائس کیا جاتا ہے جب آپ مشین سے مانگی گئی ڈیٹیلز ڈالتے ہیں جس میں پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر پن ویڈرال کے لیے آکاؤنٹ کا سیلیکشن جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اپنے صحیح پن کو انٹر کرنے کے موقع بہت ہی کم ہوتے ہیں ایسے سرکشہ کے لیاز سے کیا جاتا ہے اس پن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسے ہوسٹ پروسیسر کے پاس انکرپٹڈ فارم میں بھیجا جاتا ہے جہاں تک ایٹی ایم مشین میں لگے اس کی بورڈ کی بات ہے تو اس میں سولہ کیز ہوتی ہیں ان سبھی کیز کو پروسیسر کے ساتھ انٹر فیس کیا جاتا ہے ایک ایٹی ایم مشین میں کی بورڈ کا رول بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے جہاں تک ایٹی ایم مشین کی آؤٹپٹ ڈیوائسز کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے سپیکر ہمیں مشین میں ایٹی ایم کارڈ لگانے کے بعد ایک آواز کے ذریعے انسٹرکشن سنائی دیتا ہوگا ایسا ایٹی ایم مشین میں لگے سپیکر کی وجہ سے فاسبل ہو پاتا ہے یہ سپیکر آپ کے بیلنس سے لے کر باقی چیزوں کو کمانڈ کے ذریعے پوچھنے پر جواب دیتی ہے ایٹی ایم مشین میں دوسرا آوٹپٹ ڈیوائس ہوتا ہے ڈسکلی سکرین جو ہمیں ہمارے دوارہ کیے گئے سبھی ٹرانزیکشنز کو دکھاتا ہے ایٹی ایم مشین سے ویڈرال کے سبھی سٹپس اس ڈسکلی سکرین میں دکھائی دیتے ہیں اس ڈسکلی سکرین میں ایک LCD سکرین لگی ہوتی ہے جو ایٹی ایم مشین میں کیش نہ ہونے پر آوٹ آف کیش یا خراب ہونے پر سرویس آنویلیبل جیسا میسیج دکھاتا ہے ایٹی ایم مشین میں تیسرا آوٹپٹ ڈیوائس ہوتا ہے ریسیٹ پرنٹر جو ہمارے پیسے نکالنے یا پتا کرنے پر ایک سلپ کے ذریعے ویڈرال اماؤنٹ، ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ باقی سبھی ضروری ڈیٹیلز دکھاتا ہے ہمارے ایٹی ایم مشین کو انسٹرکشنز دینے پر یہ ہمیں کاغذ کی ریسیٹ بھی دیتا ہے ایٹی ایم مشین کا چوتھا آوٹپٹ ڈیوائس ہے کسی ایٹی ایم میں کیش ڈسپینسر اس کے لیے ہارٹ کا کام کرتا ہے کیش ڈسپینسر کا کام ہوتا ہے ایٹی ایم مشین کو پیسے بھیجنا یہ کیش ڈسپینسر ہی کسی نوٹ کے مڑے یا کٹے پھٹے ہونے پر خود ہی اسے دوسرے سیکشن میں بھیج دیتا ہے ایٹی ایم کی سارے ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آر ٹی سی ڈیوائس کی مدد سے رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی فراڈ یا ویواد ہونے پر چک کیا جاسے گی چلیے اب بڑھتے ہیں ایٹی ایم مشین سے جوڑی سیفٹی چیزوں کی طرف کیونکہ ایک ایٹی ایم مشین میں لاکھ پروں پہ ہوتے اگر اس کی سیکیورٹی ٹائٹ نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ لوٹ پارٹ جیسی چیزیں ہوں سکتی ہیں اسی لیے ایٹی ایم مشین کے فرنٹ میں ایک سیکیورٹی کیمرہ لگایا جاتا ہے تاکہ ایٹی ایم مشین والی جگہ پر آنے والے ہر شخص کی پہچان کی جا سکے اور مشین کی ساتھ کسی بھی طرح کی انہونی ہونے پر اس کیمرہ کی فٹیج کی مدد لی جاتا ہے ایک ایٹی ایم مشین میں کم سے کم تین کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں کے ایک ایٹی ایم مشین میں لگائے جانے کے بعد ایٹی ایم مشین بن کر تیار ہو جاتی ہے جس کا کئی بار انسپیکشن بھی کیا جاتا ہے اگر انسپیکشن میں کوئی کھامی نکلتی ہے تو اسے ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان مشینوں کو بینک اور باقی جگہ پر لگانے کے لئے پھیج دیا جاتا ہے ایٹی ایم مشین کا اتحاس ایٹی ایم کا عوشکار سن 1960 میں جان شفرڈ برون نے کیا تھا تب دنیا ایٹی ایم کو بیکروگرام نام سے جانتی تھی لیکن 27 جون 1967 کو لندن کے فیمس بینک باکلے نے ایڈوانس ایٹی ایم کا یوز کنا شروع کیا تھا ایٹی ایم کا عوشکار کرنے والے جان شفرڈ بیرن کا جن بریٹش گال بھارت میں 23 جون 1925 کو مگھالے کے شلونگ میں ہوا تھا ایٹی ایم کا عوشکار کرنے والے جان شفرڈ بیرون کی اچھا تھی کہ ایٹی ایم کا پن 6 ڈیجٹ کا رکھا جانا چاہیے لیکن ان کی پتنی نے سجھاؤ دیا کہ 6 ڈیجٹ زیادہ ہیں اور لوگوں کو 6 ڈیجٹ کا پن یاد رکھنے میں دکھت ہوگی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایٹی ایم کا پن 4 ڈیجٹ کا بنایا گیا تھا جہاں تک ایٹی ایم ماشین کے اتحاس کی بات ہے تو دیش میں اس کی شروعات 1987 میں ہوئی تھی دیش کا پہلا ایٹی ایم HSBC بینک نے ممبئی میں لگایا تھا ایک سمیہ تک ایٹی ایم ماشین کا یوز صرف پیسے نکالنے کے لیے کیا جاتا تھا لیکن آج کل ایٹی ایم ماشین کے ذریعے ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک ایٹی ایم ماشین میں کون کونسی سویدھائیں لے سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایٹی ایم ماشین کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس ماشین کے مدد سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایس بی آئی یعنی سٹیٹ بینک اف انڈیا اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو یہ سویدھا دیتی ہے ایس بی آئی کا ایک کسٹومر اپنے ایٹی ایم کارڈ سے ایک دن میں دوسرے کسٹومر کو چالیس ہزار روپے تک ٹرانسفر کر سکتا ہے کئی بینکز آج کل اپنے کسٹومر کو ایٹی ایم ماشین کے ذریعے بجلی پانی کا بل اور کئی چیزوں کا پیمنٹ کرنے کی سویدھا دیتی ہے ایٹی ایم سے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کا بل بھی بڑھ سکتے ہیں آج کل آپ اپنے گھر پر ایٹی ایم ماشین لگا کر پیسے بھی کنا سکتے ہیں اگر آپ اگر کسی پھیڑ بھاڑھ والی جگہ پر ہے تو اس کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں بینک کے اتکاری آ کر اس جگہ کو ویریفائی کریں گے اور اگر انہیں صحیح لگتا ہے تو وہ ایٹی ایم ماشین اس جگہ پر لگا دیں گے اس کے لئے کئی کمپنیاں ٹرانزیکشن کے بیس پر تو کچھ مہینے کس آپ سے پیسے دیتی ہیں ایٹی ایم لگوا کر آپ مہینے کے تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کچھ بھی کما سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تین کمپنیاں آپ کو ایٹی ایم ماشین لگانے کے بدلے پیسے دیتی ہیں جن میں تاٹا انڈی کیش مطھوٹ ایٹی ایم اور انڈیا وان ایٹی ایم جیسی کمپنیاں شامل ہیں تو دوستوں کیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک ایٹی ایم ماشین کا اتنی طرح سے یوز کیا ہے اگر ہاں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دب آ دیں